ناحوم باب ایک زیل میں نبیوں کے بارے میں وہ کلام قلم بند ہے جو اللہ نے رویہ میں ناحوم القوشی کو دکھایا رب غیرت مند اور انتقام لینے والا خدا ہے انتقام لیتے وقت رب اپنا پورا غصہ اتارتا ہے رب اپنے مخالفوں سے بدلہ لیتا اور اپنے دشمنوں سے ناراض رہتا ہے رب تحمل سے بھرپور ہے اور اس کے قدرت عظیم ہے وہ قصوروار کو کبھی بھی سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا وہ آدھید اور طوفان سے گھیرا ہوا چلتا ہے اور بادل اس کے پاؤں تلے کی گرد ہوتے ہیں وہ سمندر کو ڈانٹا تو وہ سوک جاتا اور اس کے حکم پر تمام دریاء خوشک ہو جاتے ہیں تب بسن اور کلمر کی شاداب ہریالی مرجھا جاتی اور لبنان کے پھول کملا جاتے ہیں اس کے سامنے پہاڑ لرز اٹھے پہاڑیاں پگھل جاتی ہیں اس کے حضور پوری زمین اپنے باشندوں سمیت لرز اٹھتی ہے کون اس کی ناراضگی اور اس کے شدید قہر کا سامنا کر سکتا ہے اس کا غزب آگ کی طرف بھڑک کر زمین پر نازل ہوتا ہے اس کے آنے پر پتھر پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں رب مہربان ہے مسئیبت کے دن وہ مضبوط قلعہ ہے اور جو اس میں پناہ لیتے ہیں انہیں وہ جانتا ہے لیکن اپنے دشمنوں پر وہ سیلاب لائے گا جو ان کے مقام کو غرق کرے گا جہاں بھی دشمن بھاگ جائے وہاں اس پر تاریکی چھانے دے گا رب کے خلاف منصوبہ باندھنے کا کیا فائدہ وہ تو تمہیں ایک دم تباہ کر دے گا دوسری بار تم پر آفت لانے کے ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ وہ دشمن گھنی اور خاردار جھاڑیوں اور نشے میں دھت شرابی کے معنی ہیں لیکن وہ جلد ہی خوشک بھوسے کی طرح بھسم ہو جائیں گی اے نینوے تُس سے وہ نکل آیا جس نے رب کے خلاف برے منصوبے باندھے جس نے شیطانی مشورے دیئے لیکن اپنی قوم سے رب فرماتا ہے گو دشمن طاقتور اور بے شمار کیوں نہ ہوں تو بھی انہیں مٹائے جائے گا اور وہ غائب ہو جائیں گے بے شک میں نے تجھے پست کر دیا لیکن آئندہ ایسا نہیں کروں گا اب میں وہ جوا تو ڈالوں گا جو انہوں نے تیری گیدن پر رکھ دیا تھا میں تیری زنجیروں کو پھاڑ ڈالوں گا لیکن نینوے سے رب فرماتا ہے آئندہ تیری کوئی اولاد قائم نہیں رہے گی جو تیرا نام رکھے جتنے بھی بدھ اور مجسمیں تیرے مندر میں پڑے ہیں ان سب کو میں نیست و نابود کروں گا میں تیرے قبر تیار کر رہا ہوں کیونکہ تُو کچھ بھی نہیں ہے دیکھو وہ پہاڑوں پر اس کے قدم چل رہے ہیں جو امن و امان کی خوشخبری سناتا ہے اے یہودہ اب اپنی عیدیں منع اپنی منتیں پوری کر کیونکہ آئندہ شیطانی آدمی تجھ میں نہیں گھسے گا وہ سراسر مٹ گیا ہے اے نینوے سب کچھ منتشر کرنے والا تجھ پر حملہ کرنے آ رہا ہے چنانچہ قلعے کی پہرداری کر راستے پر دھیان دے کمر بستہ ہو جا جہاں تک ممکن ہے دفع کی تیاریاں کر گو یاکوب تباہ اور اس کے انگوروں کے باغ نابود ہو گئے ہیں لیکن اب رب اسرائیل کی شان و شوقت بحال کرے گا وہ دیکھو نینوے پر حملہ کرنے والے سورماوں کی ڈھالیں سرخ ہیں فوجی قرمزی رنگ کی وردیاں پہنے ہوئے ہیں دشمن نے اپنے رتھوں کو تیار کر رکھا ہے اور وہ بھڑکتی مشلوں کی طرح چمک رہے ہیں ساتھ ساتھ سپاہی اپنے نیزے لہرا رہے ہیں اب رتھ گلیوں میں سے اندھا دن گزر رہے ہیں چوکوں میں وہ ادھر دھر بھاگ رہے ہیں نینو لگ رہا ہے کہ بھڑکتی مشلیں یا بادل کی بجلیاں ادھر دھر چمک رہی ہیں حکمران اپنے چیدہ افسروں کو بلا لیتا ہے اور وہ ٹھوکر کھا کھا کر آگے بڑھتے ہیں وہ دوڑ کر فصیل کے پاس پہنچ جاتے جلدی سے حفاظتی ڈھال کھڑی کرتے ہیں پھر دریہ کے دروازے کھل جاتے اور شاہی محل لڑکھڑانے لگتا ہے تب دشمن ملکہ کے کپڑے اتار کر اسے لے جاتے ہیں اس کی لونڈیاں چھاتی پیٹ پیٹ کر کبوتر کی طرح گھونگو کرتی ہیں نینوے بڑی دیر سے اچھے خاصے تالاب کی معنی تھا لیکن اب لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں لوگوں کو کہا جاتا ہے رک جاؤ رکو تو صحیح لیکن کوئی نہیں رکتا سب سر پر پاؤں رکھ کر شہر سے بھاگ رہے ہیں اور کوئی نہیں مرتا آؤ نینوے کی چاندی لوٹ لو اس کا سونا چھین لو کیونکہ زخیرہ کی انتہا نہیں اس کے خزانوں کی دولت لا محدود ہے لوٹنے والے کچھ نہیں چھوڑتے جلد ہی شہر خالی اور ویران و سنسان ہو جاتا ہے ہر دل حوصلہ ہار جاتا ہر گھٹنا کام پڑھتا ہر کمر تھر تھرانے لگتی اور ہر چہرے کا رنگ ماغ پڑ جاتا ہے اب نینوے بیٹی کی کیا حیثیت رہی پہلے وہ شیر ببر کی مانن تھی ایسی جگہ جہاں جوان شیروں کو گوشت کھلانا ضروری ہوتا ہے جہاں شیر اور شیرنی اپنے بچوں سمیت ٹہلتے تھے کوئی انہیں ڈرہ کر بھگا نہیں سکتا تھا اس وقت شیر اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ پھار لیتا اور اپنی شیرنیوں کے لیے بھی گلا گھوٹ کر مار ڈالتا ہے اس کی مادیں اور چھپنے کی جگہیں پھارے ہوئے شکار سے بھری ریکھتی رب العفاج فرماتا ہے اے نینوے اب میں تسے نپٹ لیتا ہوں میں تیرے رتھوں کو نظر آتش کر دوں گا اور تیرے جوان شیر تلوار کے زد میں آ کر مر جائیں گے میں ہونے دوں گا کہ آئندہ تجھے زمین پر کچھ نہ ملے جسے پھار کر کھا سکے آئندہ تیرے قاسدوں کی آواز کبھی سنائی نہیں دے گی ناہوم بابتین اس قاتل شہر پر افسوس جو جھوٹ اور لوٹے ہوئے مال سے بھرا ہوا ہے وہ لوٹ مار سے کبھی نہیں باز آتا سنو چابو کی آواز چلتے ہوئے رتھوں کا شور گھوڑے سرپت دوڑ رہے رتھ بھاگ بھاگ کر اچھل رہے ہیں گھر سوار آگے بڑھ رہے شولزن تلواریں اور چمکتے نیزے نظر آ رہے ہیں ہر طرف مقتول ہی مقتول ہے بے شمار لاشوں کے دھیر پڑے ہیں اتنی ہیں کہ لوگ ٹھوکر کھا کھا کر ان پر سے گزرتے ہیں یہ ہوگا نینوے کا انجام اس دل فریب کسبی اور جادوگرنی کا جس نے اپنی جادوگری اور اسمت فروشی سے اقوام اور امتوں کو غلامی میں بیچ ڈالا رب اللہ فاج فرماتا ہے اے نینوے بیٹی اب میں تجھ سے نپٹ لیتا ہوں میں تیرا لباس تیرے سر کے اوپر اٹھاؤں گا کہ تیرا ننگاپن اقوام کو نظر آئے اور تیرا موہ دیگر ممالک کے سامنے کالا ہو جائے میں تجھ پر کوڑا کرکٹ پھیک کر تیری تحقیر کروں گا تو دوسروں کے لیے تماشا بن جائے گی تب سب تجھے دیکھ کر بھاگ جائیں گے وہ کہیں گے نینوے تباہ ہو گئی ہے اب اس پر افسوس کرنے والا کون رہا اب مجھے کہاں سے لوگ ملیں گے جو تجھے تسلی دیں کیا تُو تھیبوس شہر سے بہتر ہے جو دریائے نیل پر واقع تھا وہ تو پانی سے گھیرا ہوا تھا اور پانی ہی اسے حملوں سے محفوظ رکھتا تھا ایتھیپیا اور مصر کے فوجی اس کے لیے لا محدود طاقت کا باعث تھے فوت اور لیبیا اس کے اتحادی تھے تو بھی وہ قائدی بن کر جلاوطن ہوا ہر گلی کی کونے میں اس کے شیر خار بچوں کو زمین پر پٹک دیا گیا اس کے شرفہ قرآندازی کے ذریعے تقسیم ہوئے اس کے تمام بزرگ زنزیروں میں جھکڑے گئے اے نینوے بیٹی تو بھی نشے میں دھوت ہو جائے گی تو بھی ہواس باختہ ہو کر دشمن سے پناہ لینے کی کوشش کرے گی تیرے تمام قلعے پکے پھل سے لدے ہوئے انجیر کے درخت ہیں جب انہیں بلائے جائے تو انجیر فوراں کھانے والے کے موہ میں گر جائے لو تیرے تمام دستے عورتیں بن گئے ہیں تیرے ملک کے دروازے دشمن کے لیے پورے طور پر کھولے گئے تیرے کنڈے نظر آتش ہو گئے ہیں خوب پانی جمع کر تاکہ محاصرے کے درمیان کافی ہو اپنی قلعہ بندی مزید مضبوط کر گارے کو پاؤں سے لطار لطار کر ایٹے بنا لے تاہم آگ تجھے بھسم کرے گی تلوار اور تجھے مار ڈالے گی ہاں وہ تجھے ٹڈیوں کی طرح کھا جائے گی بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا خواہ تو ٹڈیوں کی طرح بے شمار کیوں نہ ہو جائے بے شک تیرے تاجر ستاروں جتنے لا تعداد ہوں گے لیکن اچانک وہ ٹڈیوں کے بچوں کی طرح اپنی کینچولی کو اتار لیں گے اور اڑ کر غائب ہو جائیں گے تیرے درباری ٹڈیوں جیسے اور تیرے افسر ٹڈی دلوں کی مانند ہیں جو سردیوں کے موسم میں دیواروں کے ساتھ چپک جاتی ہیں دھوپ نکلتے ہی اڑ کر اجھل ہو جاتی ہیں کسی کو بھی پتا نہیں کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں اے اصور کے بادشاہ تیرے چرواہے گہری نید سو رہے تیرے شرفہ آرام کر رہے ہیں تیرے قوم پہاڑوں پر منتشر ہو گئی ہے اور کوئی نہیں جو انہیں دوبارہ جمع کرے تیری چوٹ بھر ہی نہیں سکتی تیرا زخم لا علاج ہے جسے بھی تیرے انجام کے خبر ملے وہ تعلی بجائے گا کیونکہ سب کو تیرا مسلسل ظلم و تشدد برداشت کرنا پڑا